دین اسلام ایک نظر میں لیکچر بانویں الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابه اجمعین اما بعد مغزیس حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المجید وفرخان الحکیم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت الخدر وما ادراك ما لیلت الخدر لیلت الخدر خیر من الف شر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله لزیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خام لیلت الخدر ایمانا محتسابا غفر له ما تقدم من زنبه صدق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورة الخدر کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو لیلت الخدر میں نازل کیا اس قرآن کو لیلت الخدر میں نازل کیا تم کیا جانو لیلت الخدر کیا ہے لیلت الخدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر فرشتہ اور جبریل امین اس رات میں اللہ کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں اور یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک اور جو میں نے حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لیلت الخدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ خیام کیا تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ وتعالی کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہمیں پیدائشی مسلمان بنایا اسلام ہمیں وراست میں ملی اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں شامل کیا اس امت کے لئے قرآن میں آتا ہے کنتم خیر امت تم سب سے بہترین امت اور اللہ نے اس امت کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ان بے شمار نعمتوں میں ایک نعمت رمضان ہے اور رمضان میں ایک سب سے بڑی نعمت جو اس امت کے لئے ہے وہ لیلت القدر اچھا لیلت القدر کو اتنی فضیلت کیوں حازم ہے یہ عظمت والا کیوں ہے لیلت القدر خیر من الف شہر یہ رات ہزار مہینوں سے زیادہ افضل کیوں ہیں کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا کام ہوا ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن دیا گیا ہے ایک پروجیکٹ دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شریعت دی گئی ہے انہا انزلہو فی لیلت القدر ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا جو ہدایت کا سرچشمہ ہے ہدایت کا منبع ہے یہ قرآن اتنی باعظمت اور برکت والی کتاب ہے ذرا خور کیجئے اس بات کو کہ جس مہینے میں نازل ہوا وہ اللہ کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا ہے اور جس نبی پر جس رسول پر نازل کیا ہے اس کے لئے قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کو ساری آلمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ امام الانبیاء ہیں اور جس رات میں یہ نازل ہوا ہے اس کے لئے قرآن کہتا ہے اللہیت الخضر خیر من الف شہر یہ رات ہزار مہینوں سے زیادہ افزل اور جس امت کے لئے نازل ہوا ہے اس کے لئے قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناز تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر اب رہتی دنیا تک خیامت تک تم ہی سب سے بہترین امت ہو کیوں؟ کیونکہ ہم نے تم کو نکالا ہے میدان میں لایا ہے تمہارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو بھلائی کی طرف بھلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے اور اس امت کا سب سے بہترین شخص اللہ کے نزدیک خابل قبول اللہ کے نزدیک قیمتی اللہ کے نزدیک وی آئی پی پرسن کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن و علم تمہیں سب سے بہترین شخص ہوئے جو قرآن پڑھے سمجھے اور لوگوں کو سمجھائے دیکھیں جو چیز بھی قرآن سے جڑ رہی ہے وہ عفضل اور عظمت ہوتی جا رہی ہے پچھلے جمعہ ہمارے ساتھی نیاب لوگوں سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ سور فاتحہ سے لے کر سور ناز تک زندگی میں ایک بار ضرور قرآن کو ترجمہ سے پڑی آج میں پھر آپ کے سامنے ہوئے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں قرآن کو ایک بار ضرور ترجمہ سے پڑے کیا پتہ کل اللہ ہمیں قیامت میں یہ پوچھ لے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی تھی ہم نے تمہیں ایک کتاب دی تھی جو صراط مستقیم بتاتی ہے جو سیدھا راستہ بتاتی ہے آپ تو دعائیں کر رہے تھے نماز میں ہم نے تمہیں صدہ راستہ بتانے کے لئے ایک کتاب دی تھی کیا تم نے اس کتاب کو کبھی پڑا ہے کبھی اس کو سمجھا ہے کہ اپنی زندگی اس طرح سے گزاری ہے تو کیا جواب رہے گا ہمارے پاس دیکھیں قرآن ایک پاورفل چیز قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے یہ حجت کرے گی قرآن مومنوں کے لئے سفارش کرے گی اور مومنوں کے خلاف بھی کھڑا ہو جائے اگر ہم نے اس کا حق ادا کیا تو اللہ کے سامنے سفارش کرے گا کہ اللہ اس نے میرا حق ادا کیا اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو وہ جو ہے آپ کو جنت میں جانے نہیں دے گی بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں جا کر دیکھیں گے کہ کہیں کوئی امتی میرا یہاں پر باقی ایک ہے جہنم کا جو داروہ حضرت ملک علیہ السلام وہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول آپ کا کوئی امتی یہاں موجود نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جس کو قرآن نے روکے رکھا ہے جس کو قرآن روک لے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہو اس لئے میرے بھائیوں آج یہ تہیہ کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہم زندگی میں ایک بار کم سے کم ایک بار کسی بھی لینگویج میں قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے وَلَخَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ ہم نے قرآن کو تمہارے لئے آسان کر دیا ہے ہائے کوئی اس کو پڑھنے والا ہائے کوئی اس کو سمجھنے والا دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی لیلت الخضر کی فضیلت کو خود بیان کر رہے ہیں آپ نے قرآن میں بے شمار آیتیں دیکھیں گے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں اے محمد ان سے کہے دو اے محمد ان سے کہے دو لیکن صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ سبحانہ وتعالی براہِ رات یہاں پر مسلمانوں سے مومینوں سے خطاب ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ رات کیسی ہے کیا تم گمان کر سکتے ہو کہ یہ رات کیسی ہے تمہیں پتا ہے یہ رات کیسی ہے لائلت القدر خیر من الف شہر یہ رات ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے ہزار مہینے نہیں اس سے زیادہ افضل ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عربی میں ہزار کا مطلب ہزار نہیں ہوتا عربی میں ہزار کا مطلب ہے لا محدود unlimited boundless جس کی کوئی حد نہیں اس کا عجر صرف اللہ کو ہی پتا ہے اصل میں یہ رات ہمارے لئے ایک آفر ہے ایک opportunity ایک ہمارے لئے compensation ہے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں ذکر کر رہے تھے آپ فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو رات میں اللہ کی عبادت کرتا اور دن میں جہاں کرتا اور مسلسل مسلسل یہ بندہ ایک ہزار مہینے تک یہ کام کرتا صحابہ اکرام رش بھری آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول بہلے کی لوگوں کی عمریں تو بہت زیادہ تھی ہم ان کے مقام تک کیسے پہنچیں گے وہ تو بڑے عابد زاہد مجاہد تھے اور ان کی عمریں بھی بڑی لمبی تھی اسی وقت یہ جو یہ صورت نازم ہوئی اللہ کی طرف سے ہمیں ایک کمپنزیشن مل گیا ہے اپورچنٹی مل گئی کہ ٹھیک ہے عمریں تمہاری چھوٹی ہوں گے لیکن عجر زیادہ ہوگا ایک رات کا عجر ایک ہزار مہینے سے زیادہ ہے اگر ہماری عمریں بھی اگر ساٹھ ستہ سال بھی مان لیجئے تو کم سے کم اگر دس راتیں بھی مل گئیں تو نوستو کے خریب ہو جائیں تو اللہ کی طرف سے ہمارے لئے ایک اپورچنٹی ہے لیلت القدر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات کب ہے رمضان کے کس تاریخ کو ہے دیکھیں ہمارے معاشرے میں تقریباً جو ہے انڈیا پاکستان منگلن دیش میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ رات ستائیس کو ہی ہے یہ بات صحیح نہیں ہے ہاں ستائیس کو ہو سکتی ہے کنفرم نہیں ہے گیرنٹی نہیں ہے عادیث ہیں کہ ستائیس کو ہو سکتی ہے لیکن اس کی کوئی گیرنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیئے نہ کوئی صحابہ نے دیئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ معمول ہوتا کہ رمضان کی تیاریہ آپ شابان سے ہی شروع کرتے اور شابان کی آخری دنوں میں آپ صحابہ اکرام کو خدوے دیتے اور اس کی فضیلت کو جو بیان کرتے ایک دفعہ آپ نے خدوے کہا کہ شابان کے آخری دنوں میں تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے جو بڑا عظمت والا اور برکت والا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ افصال جو اس رات کے خیر سے محروم رہا وہ کل کے کل خیر سے محروم رہا اور اس کو پانے کے لئے آپ اللہ علیہ السلام ہمیشہ کوشش کرتے ہمیشہ اس کی تلاش میں لگے ہوئے رہتے ایک دفعہ آپ نے اس کو پانے کی کوشش میں جو پہلے ہی عشرے میں اتقاف میں بیٹھ گئے صحابہ بھی ساتھ میں جڑ گئے جبرائیل علیہ السلام آ کر ارز کرنے لگے کہ اللہ کے رسول جس چیز کی آپ کو تلاش ہے وہ تو آگے پھر آپ نے دوسرے عشرے میں اتقاف کیا پھر جبرائیل علیہ السلام آ کر ارز کرنے لگے کہ اللہ کے رسول جس چیز کی آپ کو تلاش ہے وہ تو آگے پھر آپ نے آخری عشرے میں بھی اتقاف کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں لیلت الخدر دکھائی گئی اور میں اس کو بتانے کے لئے اپنے حجرے سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں اور اس جھگڑے کی نہوست نے مجھ سے وہ چیز بھلا دی گئی آپ بھلے نہیں بلکہ آپ کو بھلا دیا گیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے جس وقت میں لیلت الخدر تھی اس وقت میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا تھا اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہی ہوا آپ رمضان میں بارش ہوئی اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کی پہشانی پر وہ آثار دکھے مٹی اور پانی کے آثار دکھے اور کسی صحابی کا خوال ہے کہ وہ اکیس کی رات تھی کوئی اور صحابی کا خوال ہے کہ وہ ستائیس کی تھی لیکن بخاریہ میں ایک حدیث ملتی ہے جو ہمارے سارے کنفیشن کو حضور کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں تحرر لیلت الخدر فی الوطری من الاشر الواقر من رمضان لیلت الخدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں تلاش کرو اکیس دیس پچیس ستائیس اور انتیس تاریخ اور انشاءاللہ کل سے جو ہے اکیس ویرہ شروع ہونی والے بیسمہ روزہ ہے پرسوں سے کل کیا پرسوں سے سنڈے سے تو اس کی جائے اس کو پانے کی کوشش کریں کل کا روزہ ہوگا لیکن بیس کا روزہ رہے گا لیکن رات اکیس کی ہوگی تو کوشش کیجئے اس کو پانے کی جستجو کیجئے اس کو پانے کی اور اب سوال ہے اس رات میں کرنا کیا ہے کون سے کام کرنا ہے سب سے پہلا کام جو اس رات میں کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کر دیتے وہ قیام ہے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی تھی من خام علیلہ تل قدر ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم منزم جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات میں قیام کیا تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ ماں فرما دے گی خیام کرنا ہے ایمان پلس احتساب کے ساتھ لیکن خیام کا مطلب ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہاتھ بان کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے جب بندہ کسی کے سامنے ہاتھ بان کر کھڑے ہوتا ہے تو اس کے اندر کی جو انہ ہے جو خودی ہے جو انانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے میں اور آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہم کسی اور کے سامنے ہاتھ بان کر کھڑے ہوں یا اللہ کوئی پسند نہیں ہے سر جھکانا ہے ہاتھ بان کر کھڑے ہونا تو صرف اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آؤ میرے سامنے ہاتھ بان کر کھڑے رو میری تعریف بیان کرو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اومدین سر جھکاؤ رکو کرو میری کبریائی میری تعظیم بیان کرو سبحانہ رب العظیم سجدہ کرو میری کبریائی کو بیان کرو سبحانہ رب العالی جب انسان اللہ کے سامنے خیام کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے جب اللہ جب بندہ اللہ کے سامنے خیام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ رب العالی اس کو کسی اور کے سامنے کھڑے ہونے نہیں دیتا جب بندہ اپنی آجزی اپنی بیبسی اپنی مجبوری اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ پھر کسی اور کے سامنے اس کو بیبس اور مجبور نہیں کرتا یہ خیام ہے خیام کرنا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ ایمان جو ہے دل کی قیفیت کا نام ہے یہ دل سے پیدا ہوتا ہے پیدایشی تو میں بھی مسلمان ہوں آپ بھی مسلمان ہیں میرا بھی نام جو ہے مسلمان والا ہے آپ بھی جو مسلمان کے جو ہے نام سے جانے آتے ہیں لیکن ایمان جو ہے دل کی قیفیت کا نام ہے ایک وقت جو ہے کوئی بددو جو آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مالی امداد پوچھنے کے لئے مالی امداد پوچھنے کے لئے بیٹھ گیا اور ارس کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول ہم تو آپ پر ایمان لائیں بغیر جنگ کی آپ پر ایمان لائیں اسی وقت اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوتا ہے کہ نہیں ابھی تمہارے دل میں ایمان اترا ہی نہیں ہاں تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں لیکن ایمان ابھی جو ہے تمہارے دل میں اترا نہیں ایمان دل میں اترنے والی چیز ہے دل کی گہرائیوں سے اس بات کو تذدیق کرنا کہ میں ایمان لائے اللہ پر اس کے ملائکہ پر آمند باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخری والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اللہ میں ایمان لائے تجھ پر تیرے رسولوں پر تیرے کتابوں پر تیرے ملائکہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس بات پر کے جو بھی میرے ساتھ ہوگا چاہے خیر ہو یا شہر ہو اللہ تیری طرف سے ہوگا اور مجھے ایک دن اٹھ جانا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اس بات کو دل سے تزدیق کرنا اس کی فیلنگ اپنے دل میں لاکر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور احتساب کے ساتھ احتساب کا مطلب ہے کہ اپنے گناہوں کا احتساب کرنا اپنے گناہوں کا جائزہ لینا اپنے گناہوں کی پوٹلی اللہ کے سامنے پیش کرنا کہ اللہ اس میں ایسے بھی گناہ ہیں جو میں نے جو ہے جان بجھ کر بھی کی ہیں اور ایسے بھی گناہ ہیں جو انجانے میں کی ہیں بے شک میں خطاکار ہوں گناہ گار ہوں لیکن اللہ تیری رحمت سے ناومید نہیں ہوں مجھے یقین ہے کہ آج کی رات مجھے ضرور مارک پڑھ دیا جائے گا اگر میں نے توبہ کی ہو جب بھی دعا کریں پوری یقین کے ساتھ پورے توقع کے ساتھ کریں اللہ تعالی حدیث خدسی میں فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے لئے ویسے ہی فیصلے کرتا ہوں اگر کوئی بندہ میرے لئے خیر سوچتا ہے تو میں اس کے لئے خیر کے راستے کھول دیتا ہوں اگر کوئی میرا بندہ میرے لئے برائی کے راستے میرے لئے بد گمانی کرتا ہے تو پھر میں بد گمانی کے راستے کھولتا ہوں اور اللہ تعالی حرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر توقع کرتا ہے تو میں اس کو ایسے جگہ سے رخ دیتا ہوں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا جو بندہ مجھ پر توقع کرتا ہے تو ایسے جگہ سے اس کے لئے میں دروازے کھول دیتا ہوں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فیرون کے چنگل سے لے کر نکلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو سمندر ہیں بنی اسرائیل چیخت یہ چلاتے ہیں کہ موسیٰ تم نے تو ہمیں مروا دیا آگے سمندر ہے اور پیچھے فیرون ہے ہم تو ماری جائیں گے موسیٰ علیہ السلام بڑی تمران سے کہہ دیں کہ نہیں مجھے اللہ پر پورا توقع ہے اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا تو پھر اللہ نے سمندر سے راستہ کھولا اور موسیٰ علیہ السلام کو پار کیا اور فیرون کو غرق کے یہ توقع ہے تو رات میں خیام کریں لیلت الخدر میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ تو اللہ جو ہے ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا دوسرا کام استغفار کسرت سے کریں دیکھئے یہ رات لیلت الخدر ہے ہی استغفار کی توبہ کی ہی رات ہے اپنے گناہوں سے معافی اللہ سے منگوانے کی ہی رات ہے دیکھئے جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کو وہ کنٹ کر پاتا ہے اللہ کی رحمت کا نوزول ڈیریکٹ اس کے دل پر نازل ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا نوزول اس کے دل پر ہوتا ہے اور آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ قیامت کے دن جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا نفسہ نفسی کا ماہول ہوگا لوگ اپنے ہی پسینوں میں شرابور ہوں گے اس وقت ایسے خوش نصیب ہوگئے جو اللہ کے عرش کے سائے ہوں گے اس خوش نصیب شخص میں وہ ایک بندہ بھی موجود ہے جو اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں رویا اور اس رونی کی وجہ سے اپنی گناہوں کی توبہ کی وجہ سے اس کے آنکھ سے آنسو جاری تو ایسا خوش نصیب بندہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو کہ لیلت القدر آج ہے تو میں کونسی دعا پڑھوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ تم یہ دعا پڑھوں اللہ تم بڑا معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے اللہ مجھے معاف کرنے والا ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے بڑا شفیق ہے بڑا رحیم ہے ایک دفعہ اسی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ خائتی جوہے گرفتار ہو کر آگئے اس میں ایک عورت بھی تھی اور اس کا ایک دودھ پیتاوہ بچہ اسے بچھڑ گیا اور وہ عورت جوہے بڑی بے قرار بڑی پریشان تھی کچھ دیر بعد اس کا بچہ اس کو واپس مل گئے جیسے ہی بچہ ملا وہ اپنے چھاتے سے لگا لیا اور دودھ پلانے لگ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا ماجرہ دیکھ رہے ہیں اور صحابہ سے فرماتے ہیں کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ عورت اس بچے کو آگ میں پھیک سکتی ہے صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول پھیکنا تو دودھ کی بات اگر یہ بچہ آگ میں گر بھی جائے تو یہ عورت ابھی جان پر کھل کر اس کو بچا لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی خسم اللہ اس سے زیادہ اپنے بندوں پر رحمان ہے اور شفیق ہے اور ستر ماں کی محبت رکھتا ہے جب بندہ لوڑ کر اپنے اللہ کی طرف واپس آتا ہے تو اللہ کو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے اور اس کی مثال کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے واقعی سے پیش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے ایک شخص صبح صورے اپنے سفر پر نکلتا ہے اور اس کے اونٹ پر اس کا جو ہے کھانے پینے کا سارا سامان لدھا ہوا ہے صبح صورے نکلتا ہے جب دھوپ ہوتی ہے دھوپ ارکا وقت ہوتا ہے تو آرام کے لئے جو ہے ایک درخت کے نیچے لڑ جاتا ہے جیسے ہی وہ لڑ جاتا ہے اس کو آنکھ لگتی جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ جس پر اس کا کھانے کا پینے کا سارا سامان تھا وہ غائب ہے وہ ہڑ بڑا کر اٹھاؤ ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے لیکن اس کو وہ اپنی اونٹ نہیں ملے دھونڈ دھونڈ کر آ گیا اور بیٹھ گیا اور جو ہے پیچھے جا بھی نہیں سکتا آگے بھی جانا ہی سکتا سواری نہیں ہے اگر وہاں رکے گا بھی تو پینے کے لئے پانی نہیں ہے کھانا نہیں ہے اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ آج میری موت بکی ہے کنفہ میں اور اپنے موت کے انتظار میں لیٹ گیا اور آنکھ لگی جیسے ہی آنکھ کھلی پھر وہ اونٹ جو ہے واپس لوڈ کر اس کے پاس آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذرا تصور کیجئے اس شخصی خوشی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی اس کا بھولا بٹھا بندہ گناہگار بندہ واپس لوڈ کر اس کے پاس آتا ہے ہمیں سے ہر کوئی گناہگار ہیں خطاکار ہیں لیکن اللہ کے نزدیک خابل خبول اور بہترین بندہ وہ ہیں جو لوڈ کر اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے توبہ کرے گڑ گڑ آئے تیسرا کام اگر والدین ساتھ میں ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھئے کچھ وقت نکالی ہے ان سے بات کیجئے کچھ ان کے ساتھ غلط فہمی ہو گئے تو ان سے معافی مانگ لیجئے کیونکہ قرآن میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی دعا ایسی ہے جیسے نبی کی دعا ہے اگر والدین یہاں نہیں ہیں تو فون کیجئے کوئی ایک بھی ہو تو فون کیجئے ان سے بات کیجئے ان کی دعائیں لیجئے یہ رات مغفرت کروانے کی رات ہے دعائیں لینے کی رات ہے چوتھا کام صدقہ و خیرات اگر زکاة اگر دے سکتے ہوں تو اس رات میں ضرور دیجئے ایک ریال ہی کیوں نہ ہو اس رات میں ضرور کیجئے لیلت القدر خیرم من الفشار یہ رات کیسی ہے ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اگر یہ رات لیلت القدر کی ہو گئی یہ تاخرات لیلت القدر کی ہو گئی تو ایسا ہے جیسے آپ نے اللہ کی راہ میں ایک ہزار مہینے تک صدقہ و خیرات و زکاة دی کوشش کیجئے اگر ہو سکتا ہے تو دیجئے اور پانچوہ کام عشان کی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں اس میں کوئیتا ہی نہ کریں کم سے کم یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں اور یہ کرنا ہی چاہیے ویسے تو ہر روز عشان کی اور فجر کی نماز راتوں میں عشان کی اور فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھیں کیونکہ مسلم کی حدیث ہے جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عشان کی نماز جماعت سے ادا کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے نصف لیل قیام کی آدھی رات اللہ کے سامنے قیام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عشان کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی ہو تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری رات اللہ کے سامنے صلات پڑھی ہو نماز پڑھی ہو کم سے کم یہ کام تو کر سکتے ہیں اگر آپ نے عشان کی نماز پڑھی ہو تھک گئے ہیں خیام اللہ علیہ بھی ہو گیا ہے تو اللہ کے واسطے گھر میں جا کے آرام کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ کافی شاپ میں وہاں پر گپے مانے سے بچیے کیونکہ جو ہے جب دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر یہاں کی بات وہاں کی بات چوکلی عقیبت دکلتی ہے لیلت الخضر خیرم من الفی شہر یہ رات ایک ہزار مہینے کے برابر ہے اگر نیک کام کریں گے تو بھی عجر جو ہے ایک ہزار مہینے کے برابر ہے اگر اس رات میں گناہ بھی کریں گے تو اللہ وآلہم یہ بھی ایک ہزار مہینے کے برابر ایک ہزار مہینے کے برابر ہو سکتا ہے تو اگر رات میں تھگ گئے ہیں عشاء کے نماز پڑھ لی ہو قیام اللہ لیل کیا ہو تو آرام کیجئے اور فجر کی تیار کیجئے اور آپ سے اللہ وآلہم فرماتے ہیں کہ چار بن نصیب لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہونی پہلا شک شراب کا عادی اگر اس نے سچی توبہ نہ کی ہو تو یہ رات بھی جو اس کو نہیں بخشوا سکتی والدین کا نافرمان والدین کی نافرمانی ہو بدسلوکی ہو اور اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہوں یہ اللہ کو خابل خبول نہیں ہے اور جو ہے عشتہ داروں کے ساتھ خطا تعلق کرنے والا جو عشتہ توڑتا ہے پھر اس کی دعا بھی جو ہے اس رات کوئی کام نہیں کرے گا کینہ اور حسد پالنے والا اپنے دل میں کسی کیلئے دشمنی پالنے والا حسد پالنے والا اس رات بھی جو ہے ایسے بندے کی توبہ خبول نہیں ہونی اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو ہے لیلت الخضر کی برکتوں سے نصیب فرمائے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ رات میں ہمارے لئے اچھے فیصلے ہو مقدر اچھا ہو کیونکہ یہ رات جو ہے مقدر والی رات ہے فیصلوں کی رات ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس رات میں انسانوں کے فیصلے کرتے ہیں یہ رات میں جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اللہ کے اذن سے اللہ کے حکم سے لوگوں کی تقدیریں لے کر اترتے ہیں اس لئے بتایا گیا ہے کہ یہ رات تقدیروں کو بدلنے والی رات ہے خسمت والی رات ہے اس رات میں یہ فیضلہ ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کس کو کیا ملنے والا ہے کس کو زندگی ملنے والی ہے کس کو موت ملنے والی ہے کس کو اولاد دی جائے گی کس سے اولاد دیلی جائے گی کس کو دیا جائے گا کس سے لیا جائے گا کس سے کاروبار میں کس کے مال میں مرکت ہوگی کس سے کاروبار میں جو ہے نقصان ہوگا بارش کتنی ہوگی کہاں ہوگی اور یہ بارش کس کیلئے فائدہ مند ہوگی کس کیلئے نقصان دا ہوگی جب تھوڑی سی بارش ہمارے پاس یہاں پہ ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا گھومنے کے لئے باہر نکل جاتے ہیں اور وہی بارش کسی کو خوش کرتی ہے اور وہی بارش کسی کی جان لیوہ ہوتی اسی رات ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اس رمضان سے اگلے رمضان تک کون صحت مند رہے گا کون بیمار رہے گا کون آئی سی او میں رہے گا ہمیں سے آج ایسے لوگ ہمارے اشتہ داروں میں ہمارے خاندان میں ہمارے مسجد میں وہ لوگ موجود نہیں ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے اسی رات جو یہ ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لئے سلامتی کے فیصلے کریں صحیح تو آفیت کے فیصلے کریں اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان پہ زندہ رکھ اور جب موت دے تو ایمان پہ دے اس اردو سیریز کے اگلے لیکچرز کے لئے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا